اجازت ہے السلام علیکم و رحمة الله و برقSpace حضیق حضیق سے پیار کرتے ہیں حضیق سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا ہمارے پاس بخشش کا یہی سمان ہے مولا درے شاہِ نجب کو چھوڑ دوں جنت کے بدلے میں یہ سوجہ ہم نہیں کرتے ہمیں نقصہ ہمیں مولا اتھر کے علم دیم کا گاڑا ہوتا للکار کے مرحب کو پچانا ہوتا اصابے پہ امبر تو سبھی تھے موجود خیفر نہ سہی کچھ تو گھاڑا ہوتا خیفر نہ سہی کچھ تو گھاڑا ہوتا ہے خیفر نہ سہی کچھ کو پچانا ہے مجھے دریشہ دکریشہ اے نجب سے رکوں گا رہی چائے سو بار سولی چڑھا دو مجھے ٹکڑے 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 کرو میرا سارا بدن آگ روشک کرو اور چلا دو مجھے جب میرے جسم کی راک بن جائے نا ظالموں ظالموں پھر ہوا میں اڑا دو مجھے ایک دو دن نہیں ایک دو دن نہیں صوبے محشر تلق جت طرف جت جگہ یہ ہوا جائے گی ایک حلالی موالی کا ایک حلالی موالی کا وعدہ رہا یا علی مومنین اکرام آپ کے نظم و ضبط صبر اور آپ کی سماعتوں کا بی بی سیدہ اس کا عجر دیں گی سوا گھنٹے سے زیادہ یہ مجلس مسالمہ چلی قبلہ اس مجلس کی ایک عجیب شان بن گئی ہے کہ سوا گھنٹے مجلس مسالمہ ہوتی ہے اور ایک گھنٹے کا آپ کا خطاب ہوتا ہے دنیا میں ایسی مجلس اس وقت کہیں ہو نہیں رہی ویسے بھی آج جو اعلانات کل نہیں ہو سکیں گے اس لئے کہ کل شب آشو کل شاید اس طرح آپ نعرے بھی نہ لگا سکیں کیونکہ کل تو ایک بہت قیامت کی رات ہے آج دل کھول کے نعرہ بھی لگا لیں آج جی بھر کر اپنے دل کی حسرت بھی نکالیں لیکن آل ساتھ قین اور ندیم بھائی کل آپ شکریہ بھی عدا کریں گے انتظامیہ کا اور دیگر اداروں کا آج بات خط میں خطابت انجمنہ الدل فقار کے صاحب بیاض نقی صاحب اور ان کے بعد یاسر بھائی ہمارے نوحہ خانی فرمائیں گے آج دل کھول کے ماتم کیجے گا غازی ابباس کا ماتم ہے یہ وہ ماتم ہے جب جنازہ خیموں میں آیا تھا تو تمام بیویوں نے اپنے بال کھول کے ماتم کیے تھا آج جی بھر کے ماتم کیجے گا تین اشرے قبلہ و کعبہ نے ان دنوں میں جہاں جہاں منقد ہوئے اس کو بخیر و خوبی بغیر کسی ایک لفظ کی بھی تنقید سے ہٹ کر یہ اشرے پڑھے پوری دنیا نے اس کو دیکھا ملیر میں یہاں اور اس کے بعد سولجر بازار میں جو مجالیس ہو رہی ہے ہمیں ایک ایسا ہی عالم دین چاہیے جو تمام تر علم کا اور ہمارے عقائد کا اظہار بھی کرتا رہے اور کہیں سے پکڑائی بنا دے سر جملہ میں نے کہہ دیا جو مجھے کہنا تھا اور سب کچھ ہمارے عقیدے کے مطابق ہو اور عقیدے کی تہارت کے مطابق ٹھیک میں حکمتِ الہی اور علم کے عنوان سے سات روز تک آپ نے جو خطاب قبلہ و کعبہ کا سماعت فرمایا وہ یقیناً علم کا اتنا بڑا زخیرہ ہے کہ اگر چھوٹے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ قبلہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پڑتے ہیں بھائی آیتیں بھی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں اور سورے بڑے بڑے ہوتی ہیں تو ان چھوٹے ٹکڑوں میں اتنا بڑا علم ہوتا ہے کہ اگر ہم سال بھر اس کا ریاض کرتے رہیں تو کبھی بھی وہ علم ہمارے ذہنوں سے مہب نہیں ہوگا بس میں اس سے قبل کہ قبلہ و کعبہ کو یہاں مدو کروں آپ سب میرے ساتھ آج کا تاریخی نعرہ چاہے تو بیٹھ کر چاہے تو میری طرح کھڑے ہو کر اپنی جگہ سے لگا لیں میں کہتا ہوں نعرے تکبیر اگر آپ کا جی چاہے تو کھڑے ہو کر لگائیں تاکہ قبلہ کی روح کو تازگی ملے اور ہم سب کی روح کو تازگی ملے نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری 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 یا علی یا علی یا علی یا علی قبلہ و کعبہ اس عشر مہارم الحرام کی آٹھیں مجلس سے خطاب قرآنی آیات علم و حکمت اور بصیرت کے حوالے سے آپ کے سماتوں کے حوالے کر رہے ہیں آپ لوگ سب سے ادھر ادھر ہوتے ہیں بیٹا آپ لوگ ادھر ادھر تھوڑا ادھر برائے خشنودی محمد و آل محمد بلندہ اللہ 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 بلندہ اللہ بسم اللہ بسم اللہ مواملین اکرام ایسا سننی زیادہ سب کو ملے واقعا یہ جس مسلک سے تعلق رکھتے تھے یا رکھتے ہیں لیکن ایسا سننی زیادہ سب کو ملے برائے خشنودی محمد و آل محمد بلندر صلوات محمد و آل محمد بے قصص الانبیاء والمرسلین واکملا ایمان المسلمین و آل محمد و آل محمد محمد و آل محمد محمد و آل 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 محمد و روحی و رواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنت الدائمات على اعدائه مجمعین من الآن إلى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم في کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي بعث في الامیین رسولا منهم يتلو على همایاته ويزکیهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبلولا في ظلال مبین وآخرین منهم لما يلحقوا بهن وهو العزیز الحکیم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاو والله ظل فضل العظيم صدق الله العلي العظيم سلام عزان اگرامی ایک طرف عزادار ہیں جو عزاداری کے لئے تیار ہو جاتے ہیں دوسری طرف ایک طبقہ عزاداروں کی حفاظت پر معمور ہو جاتا ہے اور تیسرا طبقہ عزاداروں کو عذیت دینے کے لئے آ جاتا ہے جو عزاداری کر رہے ہیں وہ تمام کے تمام پوری دنیا کو جناب سید شہداء کی طرف دعوت دے رہے ہیں وہ جناب سید سجاد اور جناب زینب کبرہ کی سیرت پر عمل کر رہے ہیں جو عزاداری کی حفاظت کر رہے ہیں وہ اصحاب حسینی کا عاشقان اہل بیت کا کردار ادا کر رہے ہیں اور جو عزاداری کی مخالفت کر رہے ہیں وہ یزیدی کردار پیش کر رہے ہیں میں مسلسل جو باتیں سننے میں آ رہی ہیں انتظامیاں سے کہ نو دس محرم کو خطرہ ہے اور آج جوب کے مقام پہ ایک خودکش حملہ ہوا بھی جس میں انتظامیاں ہی کہ ایک آدمی کی شہادت ہو گئی اور پوری دنیا میں یا عزاداری کرنے والے ہیں عزاداری کی حفاظت کرنے والے ہیں یا پھر مخالفتیں یہ محرم ہی میں انہیں سب کچھ کیوں یاد آتا ہے بھئی اگر ہم رو رہے ہیں تو ہمارے آنسو بہ رہے ہیں ہماری طاقت لگ رہی ہے ہمارا سینہ اسعمال ہو رہا ہے ہماری آنکھیں اگر ہم ماتم کرتے ہیں تو ہمارا سینہ ہمارے ہاتھ اگر ہم مجلس سن رہے ہیں تو ہمارے کان ہمارا دماغ ہمارا دل تو یہ آپ کو کیوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ماتم ہم جب کرتے ہیں تو یہ ہم اپنے سینے پہ نہیں آپ کے چہرے پہ تماغے مارا رہے ہیں سینہ اسعمال ہو رہا ہے ڈاوی سینہ اسعمال ہو رہا ہے سینہ اسعمال ہو رہا ہے لیکن بہت سے امور اس وقت پاکستان میں چل رہے ہیں دیکھیں مختلف سیاسی پارٹیوں کے بھی لوگ آتے ہیں مختلف ہمارے اداروں سے بھی لوگ میں کبھی بھی مشورے میں خیانت نہیں کرتا آدھے لانہ مشورہ دیتا ہوں جو بھی ان کے کام آنے والی بات ہو جو بھی آدمی پوچھتا ہے میں پوری طرح سے کوشش کرتا ہوں کہ صحیح مشورہ دوں تو میرا مشورہ یہی ہے کہ ملک حالات کو بہتر بنائیے اور تمام پاکستانیوں کے حفاظت کیجئے جب پاکستانیوں کے حفاظت رہے گی ملک کے اقتصادی حالات بہتر ہوں گے سیاسی حالات بہتر ہوں گے خود بخود تمام معاملات کنٹرول میں آ جائیں گے اور یہ جتنی بھی دھمکیاں دینے والے لوگ ہیں اس وقت تمام ہمارے ادارے الیٹ ہیں بے انتہا انڈر پریشر ہیں ہمارے تمام ادارے اس وقت رینجرز ہے پولیس ہے سکاؤٹس ہے سکاؤٹس والے ہمارے بلکل پیش پیش رہتے ہیں اور فوج کے ادارے اس وقت تمام کے تمام کہہ رہے ہیں کہ بے انتہا خطرہ ہے ایدانہ کے رامی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی افراد یہ جو دھمکیاں دیتے ہیں کہ نہیں تم اگر جلوس میں جاؤ گے تو ہم ایسا کر دیں گے جلوس میں جاؤ گے تو بم پھٹ جائے گا جلوس میں جاؤ گے خود کو شملہ ہوگا جلوس میں جاؤ گے ایسا ہو جائے گا نہ جاؤ چودہ سو سال سے تم ڈرارہے ہو اور ہم نکل رہے ہیں جب چودہ سو سال سے ازاداری نہیں رکی تو اب کیسے رک جائے گی جملوں کو پیش کر رہا ہوں جب دربارے یزید میں بھی مجلس ہوئی اور یزید نہیں روک سکا تو آج کیسے کوئی یزید زیادہ روک لے گا عزیزانہ کے رامی جملہ سن لیجی یہ جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے یہ جتنے جوان حفاظت کر رہے ہیں چاہے سکاؤٹس کے ہوں پولس والے ہوں چاہے رینجرز ہوں چاہے فوج کے ہوں جتنے جوان حفاظت کر رہے ہیں سب کو میرا پیغام دے دیجئے آپ کو کسی ماں کی دعا ہے کہ آپ عزیزانہ کی حفاظت کر رہے ہیں اور جو دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم خودکش حملہ کریں گے اسے بھی کسی کی بددعا ہے عزیزانہ کی رامی ایک جملہ میں پہلے کہا چکا ہوں کسی مقام پہ کراچی میں مجھا بھی یاد نہیں ہے لیکن دہرانا چاہوں گا کہاں گئے سیاستانوں کے نام نہیں لینا چاہ رہا لیکن کہاں گیا وہ صدام جو کہتا تھا کہ میں حسین کی ازاداری عراق میں رکوا دوں گا زائرین کو روک دوں گا آج جب تُو نے روکا تھا نا اگر کہیں عذاب سے فرصت ملے دو منٹ کے لیے آ اور دیکھ جہاں تُو نے جلوسوں کو روکا تھا آج اس سے زیادہ جلوس ہیں زائرین جہاں تُو نے روکا تھا اس سے زیادہ زائرین ہیں کہاں گیا صدام حسین باقی ہے کہاں گیا وہ نام نہیں لینا چاہتا کہاں گئے وہ تمام حکمران جو کہتے تھے مزاداری مٹا دیں گے یاد رکھو جو حسین سے ٹکراتا ہے نا وہ ہواوں میں پھٹ کے بکھر جاتا جو حسین سے ٹکراتا ہے مجھے جو حسین جو حسین ہے مجھے جو حسین ہے موسیقی 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 ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی تو جہاں جہاں پہ بھی عدداری ہو رہی ہے یہ وہ دور نہیں کہ جہاں پہ ہم ڈر جائیں یہاں پہ سر اٹھا کے حضرت عباس کا علم لے کے نکلنا تو اس لیے ہم اس دور سے اس سے بڑے بڑے عدوار ہم نے دیکھے تو اس لیے بالکل بھی کبھی بھی کوئی بھی خطرہ ہے عزیزہ نگرامی جہاں لکھی ہے وہاں پہ موت آنی ہے اور اگر فرش عزا پہ آ جائے ماتم کے دوران آ جائے گریے کے دوران آ جائے اس سے بڑی موت کیا ہوگی انسان جائے گا بھی اور زندہ بھی رہے گا میں ایک جملہ ہاتھ جڑ کے پیش کر رہا ہوں یقین مانے آج نہ سینے میں دم ہے نہ گلے میں لیکن آج کیا کروں کہ جذبات میرے اس وقت قابو میں نہیں ہیں عزیزہ نگرامی بہت سے افراد ہمیں بار بار کہتے ہیں کیوں ماتم کرتے ہو حسین شہید ہیں شہید زندہ ہوتے ہیں جب مدد مانگتے ہیں تو تم کہتے ہو مدد مانگنا مردوں سے بھیجت ہے پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں مدد مانگو تو کہو وہ مردہ ماتم کرو تو کہتے ہیں وہ زندہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کس مکتب کس مذہب کے ماننے والے انہیں مردہ زندہ میں تمیز ہی نہیں ہیں بار بار دھونس دیتے ہیں مردوں سے مدد نہ مانگو چودہ سو سال سے ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں مردوں سے نہ مانگو رہا ہے گ規ب گ乾杯 گ parents گ گ گ گ گ گ نحج البلاغہ سے جناب مولا کائنات کا جملہ پیش کر رہا ہوں جو ابھی تک نہیں پہنچی ہے اگر سارا مجمع توجہ دے گا میرا آپ سے وعدہ آج کی مجلس مکمل کر دوں گا مولا کائنات فرماتے ہیں کچھ لوگ کھاتے ہیں پیتے ہیں چلتے پھرتے ہیں لیکن زندہ لاشے ہیں اب پہنچ گئے بہت سے لوگ اور مولا فرماتے ہیں کچھ مر کے بھی زندہ ہیں ہم یہی تو سمجھا رہے ہیں زندہ مردوں میں تمیز کر لو مردوں سے نہ مانگنا مردوں سے نہ مانگنا مردوں سے مانگو تو دیتے نہیں ہیں قرآن کی آیت پڑھ دوں ہاتھ جوڑ کے قرآن کریم کہتا ہے نعم المولا والنعم النصیر کیا ہی اچھا مولا کیا ہی اچھا مددگار تو اللہ نے قرآن میں دو طرح کے مولا بتائیں اچھا مولا اور برا مولا کچھ لوگوں نے اچھا مولا چنا ہے میں نے کچھ نہیں کہا کچھ نے اچھا مولا چن لیا ہے اور کچھ نے برے کو چن لیا اللہ کہتا ہے جو اچھا مولا وہ اچھا مددگار بے اصل مولا و بے اصل مسیر لیکن جب اللہ نے کہا برا مولا تو یہ نہیں کہا برا مددگار اللہ نے کہا کتنی ہی بری بازگشت پلٹنے کی جگہ کتنی بری ان کے جانے کی جگہ کتنی بری یعنی برا مولا جہنم میں جاتا ہے اب پتہ چلا جو برا مولا ہوتا ہے وہ مدد نہیں کرتا ایزانہ کے نامی میرا موضوع حکمت الہی ہے اس لئے اللہ نے کہا سورہ مائدہ آیت نمبر 35 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے چلتا رہوں تو آپ بھی چلتے رہیں گے میرے ساہ تاخیر بہت ہو چکی ہے لیکن مجھے آج کچھ مطالب کو مکمل کرنا ہے تاکہ میں اپنے موضوع کو پائے تکمیل تک پہنچا سکوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہا ہے اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو اور قرآن کریم کی روشنی سے جو میں پیش کر رہا ہوں عزیزانہ کے رامی اللہ یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم وسیلہ بنائیں اور اللہ سے کہیں تو مان لے آدھا مجمع پہنچ گیا قرآن کریم کی روش سے اگر میں یہ بات پہنچا سکتا ہوں اگر بات پہنچا دوں آج کی مجلس مکمل ہو گئی مجھے اسی کو پیش کرنا ہے جو ذہن میں لے کے آیا ہوں قرآن کریم میں اللہ کہتا ہے وابتغو الیہ الوسیلہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو بناو نہیں تلاش کرو وسیلہ بناتا اللہ ہے ہمیں تلاش کر کے وسیلے کے ذریعے اللہ تک جانا ہے ڈائریکٹ نہیں ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے ہاتھ جوڑ کے اللہ کہہ رہا ہے وسیلہ نہ بناو خود نہ بناو جو میں نے بنایا ہے اسے مانو یہی تو اختلاف ہے کچھ بنا کے اللہ سے کہتے ہیں ہم نے بنا لیا تو مان لے کچھ کہتے ہیں تو بتا دے کسے بنایا ہے ہم اسے مان لیتے ہیں عزیز آنک ارامی ہمارا عقیدہ یہ ہے علی کو ولی رسول خدا نے نہیں بنایا بنایا اللہ نے ہے بتایا نبی نے ہے چل رہے ہیں باپ چلیے گاں میں چلتے رہے ہیں توجہ فرما رہے ہیں عزیز آنک ارامی ہمیں بنانے کی اجازت نہیں ہے ابھی تک سارا مجمع مجمع معلوم نہیں میں پاتھ پہنچا پایا ہوں یا نہیں میں نے آپ سے کہا میرے سینے میں درد ہے گلے میں درد ہے طاقت نہیں پھر بھی خون جگر دے رہا ہوں عزیز آنک ارامی قرآن کریم میں ہے اگر تم پوچھو گے ان مشرقین سے کہ یہ بت کیا ہیں تو کہیں گے یہ خدا نہیں ہے بلکہ خدا تک پہنچنے کا وسیلہ ہے مشرقین نے کیا کیا بت بنائے بت جن میں جان نہیں ہوتی مردہ ہوتے ہیں اللہ سے کہا ہم نے بت بنا دی ہے تو مان لے اللہ نے کہا خبردار بنا کے نہ لانا ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے بنا کے نہ لانا جنہیں میں بناوں صرف انہیں ماننا مشرقین نے بت بنا کے کہا تو مان لے اللہ نے کہا نہیں مجھے بت قبول نہیں بت اسے کہتے ہیں جس میں جان نہ ہو پتہ کیسے پتہ چلے جان نہیں ہے کبھی میدان میں تو اتارو سلامت رہا آپ جی آپ سلامت رہا یار یار ہے جاری سلامت رہا جیتے رہا سب مل کے جواب دیجے گا توجہ فرما رہے ہیں جیتے رہا قرآن کریم کی آیت ہے ہا اولا شفاونا اللہ وہ بت بنا کے کہتے ہیں یہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہیں یہی شفاعت کریں گے توجہ سارے مجمع کی توجہ جملے کو پیش کر رہا ہوں خونے دیگر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں سارے مجمع کی توجہ رہے بہت سے افراد خود وسیلہ بنا کے اللہ سے کہتے ہیں مان لے اب پتہ چلا مشرق بھی وسیلہ مانتے ہیں مومن بھی فرق یہ ہے مشرق و منافق خود بنا کے کہتے ہیں تو مان لے مومن اللہ کے بنائے ہوئے کو مانتے ہیں آئیں ذرا قرآن سے آیت پیش کر دوں آپ سلامت رہیں آپ جیئیں آئیں پیش کر دوں قرآن کریم سے ایک آیت کہ اللہ کا بنائے ہوا کون ہے اللہ والے کو کیا کہتے ہیں ولی یہی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ولی اس کی جمع ہے اولیاء عربی میں سارا مجمع رہے گا ولی ایک اولیاء جمع تو اللہ قرآن میں بتا رہا ہے جسے اللہ بناے گا جنہیں اللہ بناتا ہے وہ ہیں اولیاء سارے مجمع کی توجہ تو اللہ نے نشانی بنا دی ہے بتا دی جو اللہ کے بنائے ہوئے وہ اور ہم کہتے ہیں علیون ولی اللہ تو اب ولی تلاش کر دے جاؤ جنہیں اللہ نے بنایا اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ آگا ہو جاؤ بی ویر انگریزی میں آگا ہو جاؤ آگا باشی جتنی زبانوں میں پیش کر سکتا ہوں پیش کروں گا اللہ کہتا ہے اللہ انہا اولیاء اللہ آگا ہو جاؤ جو آگا ہو جاؤ آگا ہو جاؤ آگا ہو جاؤ ہی داری بھائی خدا کہوائے ان سب کو کوئی کسی کو میں لے کے نہیں آئے لیکن کیا کریں سب کا بابِ مدینہ تلیل میں ایک ہے ایزان اگرامی میں نے پیش کیا نا تو اللہ انہا اولیاء اللہ لا خوفن علیہن وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وہ جو اللہ کے بنائے ہوئے ولی ہیں نہ ان پہ خوف تاری ہوتا ہے نہ کبھی حزن و ملال ہوتا ہے حزن و ملال کا لفظ عجیب ہے بہت سے لوگ پہنچ گئے ہیں حزن کا لفظ قرآن میں آیا توجہ خدارہ پہنچ جائیے گا اب میں متحمل نہیں ہوں جب پہنچ گئے ہیں وہ پہنچ گئے اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ کا جو ولی ہو اسے ملال نہیں ہوتا تو اب یاد رکھئے نہ میدان میں کبھی ملال ہوگا نہ کبھی سفر میں نہ پہاڑ پہ نہ غار میں نہ دریا میں نہ باغ میں سفر میں بھائی پانچ سے دس منٹ کی زحمت اور دوں گا چلتے رہیں گے میرے ساتھ جنہیں اللہ چنتا ہے نا عزیز آنگرامی وہ حکیم ہے حکمت والا ہے وہ آنے کے بعد نہیں چنتا وہ جب چن لیتا ہے تو بھیجتا ہے ہاتھ چڑھ کے کہہ رہا ہوں چلیے گا میرے ساتھ تو اللہ سبحانہ وتعالی جنہیں چن لیتا ہے پہلے سے چنتا ہے ہمارا علم دنیا میں آکے کامل ہوتا ہے اللہ کے علمیں کمی نہیں ہیں وہ علیم و حکیم ہیں اس کی حکمت دانائی پہلے سے چنتی ہے وہ چن کے بھیجتا ہے جسے وہ چن لے اس میں کبھی کوئی کمی نہیں ہوتی میں بہت سوچ سمجھ کے جملوں کا انتخاب کر رہا ہوں یہیں پہ پروردگارہ اتنی طاقت دے تیرے ولی کا مقام پیش کر رہا ہوں عزیز آنگرامی جسے اللہ چن لے نا چاہے وہ بچہ بھی ہو بچہ بھی ہو تو بچہ نہیں ہوتا جناب یوسف کے بھائیوں نے کوئی میں ڈال دیا گیارہ بھائی تھے جناب یوسف کے ایک بن یامین ساتھ نہیں تھے دس بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ کوئی میں ڈال دو کوئی میں ڈال دیا پہلے قرآن کی آیت ہے اقتلو ہو ایک بھائی نے کہا قتل کر دو یوسف ایک بھائی جناب لاوی نے کہا نہیں قتل نہ کرو دوسرے نے کہا اہرقو ہو تو پھر آگ لگا دیتے ہیں کیسے بھائی تھے ایک نکا آگ لگا دیتے ہیں مختلف باتیں کہتے رہے ایک نکا کوئی میں ڈال دیتے ہیں حضرت لاوی نے کہا چلو کوئی بات نہیں کوئی میں ڈال دو زندہ تو رہے گا جیسے کوئی میں ڈال دیا جناب یوسف کو تو مرحوم عیدلہ جزائری نے عجیب و غریب جملہ کہا وہ کہتے ہیں جیسے کوئی میں ڈال دیا ہے نا کہ دھانہ چھوٹا تھا کوئی نیچے سے بڑا تھا بڑا کوئی تھا پانی کم تھا آپ جانتے ہیں رپٹائلز یہ حشرات الارض ساپ کیڑے مکوڑے بچو یہ جتنے ہیں یہ کیا کرتے ہیں شدید گرمی ہو تو زمین میں چلے جاتے ہیں کیونکہ گرمی سے مر جاتے ہیں شدید سردی ہو تو زمین میں چلے جاتے ہیں تاکہ سردی سے نہ مر جائیں قرآن کریم میں اللہ نے جناب یوسف کے لئے لکھا ہے سورہ یوسف باروہ سورہ کہ جب بادشاہ نے کہا نا یوسف ہمیں خواب کی تعبیر دیجئے تو جناب یوسف سے کہا یوسف ہو ایہا صدیق او یوسف او صدیق یوسف ہمیں خواب کی تعبیر دیجئے سارے نبی صدیق ہوتے ہیں تو اب جناب یوسف کو جیسے بھائیوں نے کوئے میں ڈالا ایک مرتبہ ایک ساپ آگے بڑھا کہا کاٹو سارے حشرات کاٹنے کے لئے آگے بڑھے ساپ نے کہا رک جاؤ یہ صدیق ہے نہیں ہے مجموع نہیں ہے مجموع اب بتا چلا ساپ نہیں کاٹ دے جوس ہی دری ہی دری عزیز آنے کے نامی یہ نارا بڑا جذبہ چاہیے ہوتا ہے اور آپ جانتے ہیں نا پورا سینہ استعمال ہوتا ہے عزیز آنے کے نامی بچپنا ہے جناب یوسف کا بچپنا ہے جناب یوسف سب سے پوچھ لیجئے بچپنے میں تھے جوان نہیں تھے ابھی ڈاڑ ہی نہیں آئی تھی کم سن تھے اللہ نے قرآن میں کہا غلام ان یعنی غلام کہتے ہیں جو ابھی بالغ نہ ہوا ہو عربی کا لفظ ہے بالغ نہیں ہوئے تھے پھر بھی پہچانے گئے ابھی بھی نہیں پہنچا سکا بالغ نہیں تھے بچے تھے پھر بھی جانوروں تک کو پہچان تھی یہ اللہ والا ہے بہت سے لوگوں نے کہا علی کا کلمہ علی کا ایمان قبول نہیں علی بچے تھے توجہ ہاتھ جوڑ کے علی بچے تھے چھوٹے تھے بہت سے بزرگ تھے بڑھے تھے ان کا ایمان زیادہ توجہ ہاتھ جوڑ کے ارز کر رہا ہوں میں کہتا ہوں ہم مولا علی کو نکال لیتے ہیں آپ نے جسے کہنا کہلی دیئے وہ پہلے ایمان لائے غلاموں میں وہ پہلے کنیزوں میں وہ پہلے بی بیوں میں وہ پہلے مردوں میں ضرورت ہی نہیں کہیے علی بچوں میں ہم ایک مولا کو ویڈرو کر لیتے ہیں آپ نے جسے کہنا کہہ دی دیئے وہ پہلے ایمان لائے عزیزانہ گرامی ایمان وہ لائے جو پہلے بی ایمانا موسیقی 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 بی بی آپ سے مانگ کے جا رہا ہوں آپ کے بابا کا دفاع ہی نکلے مولا علی کا دفاع ہی کروں حسنین کا دفاع کروں کچھ بھی مجھے نہیں چاہیے میں ایک ادنا سا خادم اہل بیت ہوں میں خدا کی قسم لفاظی کرنا چاہوں کر سکتا ہوں مشکل الفاظ بولنا چاہوں بول سکتا ہوں میں نے قسم کھائیے آسان بنا کے دین کو پیش کروں گا شیعہ آقائد کو پیش کروں گا اہل بیت علیہ مسلم کی عظمت کو پیش کروں گا اور مجھے اپنی لیے کچھ نہیں چاہیے صرف روز قیامت سیدہ کہہ دیں یہ ہمارا غلام ہے جناب سیدہ کہے کہ اللہ کو جناب سیدہ سے سب سے زیادہ محبت ہے جسے بی بی کہہ دیں یہ ہمارا غلام ہے وہی بخشا جائے گا اہزان اگرامی آپ جانتے ہیں نا تمام شہدہ کربلا میں جناب سیدہ شہدہ کے بعد سب سے زیادہ مقام حضرت عباس علیہ السلام کا جانتے ہیں کیوں جناب سیدہ کے منظور نظر ہیں ایسا ہی ہے اہزان اگرامی جناب سیدہ کیا کہا تھا بڑے بڑے جید علماء نے جب خوابوں میں دیکھا ہے تو یہی جملہ سنا ہے بی بی نے کیا کہا عباس میرا بیٹا ہے ہیں جناب ام البنین کے لیکن سیدہ نے جنہیں کہا میرا بیٹا ہے اہزان اگرامی آج جملے پیش کرنے جا رہا ہوں میں بہت سے مطالب لے کے آئے تھا میں جانتا ہوں آپ بہت دیر سے بیٹھیں مجھے جہاں جانا ہے وہاں پہ بھی بہت زیادہ مجموعہ سڑک پہ بیٹھا اہزان اگرامی آج تفصیل سے مجھے ایک بھائی نے میرے بچے نے مجھ سے درخواست کی قبلہ پوری شہادت پڑھیے گا کل آپ جانتے ہیں نا میں پوری شہادت نہیں پڑھتا مولا حسین کی بھی میں بھی شہادت پوری نہیں پڑھتا میں خود جانتا ہوں کہ شہادت اگر پوری پڑھوں تو مجھے نہیں معلوم آپ کی کیفیت کیا ہوگی لیکن آئندہ آج جس ہسی کا پرسہ دینا ہے وہ لشکر حسینی کے سبہ سالار ہیں اور ان کا پرسہ ہم نے چار بی بیوں کو دینا ہے پہلی بی بی ہیں جناب سیدہ دوسری بی بی ہیں جناب زینب تیسری بی بی ہیں جناب ام البنین اور چوتھی بی بی تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے ایک چھوٹی بی بی ہے جنہیں چچا سے بڑی محبت تھی نام سکینہ ہے بی بی کو بڑی ہی محبت ہے اپنے چچا سے پورے دنیا میں آپ نے دیکھا حضرت عباس کے علم پہ مشکیزہ ہوتا آپ کربالا چلے جائیے جناب عباس علیہ السلام کے حرم میں باب القبلہ پہ بہت بڑا مشکیزہ لگایا گیا بہت بڑا علم ہے اس پہ بھی جانتے ہیں کبھی سوچا آپ نے مشکیزہ کیوں نشانی ہے یہ کس بی بی نے مشکیزہ دیا تھا آج میں اس ہستی کے مسائے پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ جنہیں حضرت عباس کہا جاتا ہے جن کی ماں نے جب وہ چھوٹے تھے تو ان سے فرمایا تھا عباس بیٹا میری ایک وسیعت یاد رکھیے گا کم سنے حضرت عباس کہا جی مادر اکرامی کہا بیٹا کبھی بھی حسن حسین کو بھائی مت کہیے گا کبھی بھائی کے حکمت بولائیے گا کبھی مت کہیے گا یا آخا بھائی جان کبھی بھائیاں نہ کہیں اما کیا وہ میرے بھائی نہیں ہیں جناب ام البنین نے فرمایا بیٹا وہ آپ کے بھائی ہیں لیکن وہ فاطمہ کے بیٹے ہیں اور آپ کنیز کے بیٹے ہیں جناب ام البنین سلام اللہ علیہہ کنیز نہیں تھی حضام بہت بڑے سردار کی بیٹی تھی لیکن بی بی نے ہمیشہ اپنے آپ کو جناب سیدہ کی کنیز کہا اب جملہ کو سنیے گا تو جناب ام البنین نکجم لگا کہا بیٹا آپ کنیز کے بیٹے ہیں اما پھر کیسے بلاؤں کہا بیٹا جب بھی بلائیے گا کہیے گا سیدی و مولائی آقا اور مولا کہ کے بلائیے گا کسی آدمی نے کہا ابباس آپ خوبصورت بھی ہیں علم میں فضل میں تمام چیزوں میں سب سے زیادہ باکمال ہے ابباس آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کہ کیوں نہیں چلتے ہمیشہ پیچھے کیوں چلتے تو جناب ابباس نے فرمایا وہ نبی کے نواسے ہیں وہ سیدہ کے بیٹے ہیں میں ان کا غلام ہوں میں جانتا ہوں میں ابھی صرف شروع کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں کو آمادہ کر سکوں آج آنٹھ محرم کو پوری دنیا میں علم برامد ہوتے ہیں اور میں صرف اتنی درخواست کروں گا ہر ماں باپ سے کل جب نو اور دس محرم کو جلوسوں میں بھیجیں اپنے بچوں کو تو جناب ابباس کے گروی رکھ کے بھیجیے گا اے ابباس آپ ہمارے ازاداروں کے ہمارے ماتمیوں کے ہمارے بچوں کے نواخان سب کے محافظ آپ ہیں آئیں درہ بھئی میرے ساتھ چلیے گا جیسے ہی صبح آشور نمودار ہوئی سب سے پہلے مولا ابباس آئے جناب سید الشہدہ علیہ السلام کی بارگاہ میں اور کہنے لگے ارض کی مولا اجازت ہے میں ان یزیدیوں کو دیکھ لوں جناب سید الشہدہ نے جناب ابباس کو دیکھا فرمایا ابباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں اگر آپ چلے گئے تو فوج کی سپہ سالاری کون کرے گا پہلا حملہ ہوا بیس سے زیادہ انصار حسینی مارے گا جناب ابباس مولا حسین کے ساتھ لاشے اٹھا کے واپس آئے پھر دوبارہ پوچھا کہا مولا یہ بھوکے پیاسے انصار مولا یہ کہاں لڑ پائیں گے مولا ایک مرتبہ مجھے اجازت دیجئے ان ملعونوں کو میں دیکھ لوں گا یہی حق ہے جناب ابباس کا پرسہ دینے کا جناب سید الشہدہ نے فرمایا نہیں ابباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں تو علماء نے لکھا تین حملے ہوئے تین حملوں میں اکثر شہدائی کربلا ان تین حملوں میں شہید ہو گئے جب جناب حبیب کا لاشا اٹھایا نا مولا حسین نے تو جناب ابباس نے کہا مولا یہ بزرگ اصحاب مولا یہ نہیں لڑ پائیں گے مجھے اجازت دیجئے مولا یہ پیاسے ہیں یہ بزرگ ہیں مولا بس ایک مرتبہ مجھے محلت دے دیجئے عمر سعد اور اس کی ساری فوج کو دیکھ لوں گا مولا حسین نے جناب ابباس کو دیکھا کہا ابباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں میرے طرف دیکھئے گا جب زہر کے بعد جناب اون و محمد کے لاشے آئے نا اب جناب ابباس سے رہا نہیں گیا فرمانے لگے مولا گودوں کے پالے بچے مارے جا رہے ہیں مولا ایک مرتبہ مجھے اجازت تو دیں مولا ان اشقیاء کو میں دیکھ لوں گا مولا حسین نے فرمایا ابباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں آپ جانتے ہیں نا مولا ابباس بڑے غیور جناب ابباس کے آنسو بہنے لگے اور فرمایا کہا مولا وہ فوج کہا ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں مولا بس ایک مرتبہ مجھے محلت دے دیجئے ان سب کو دیکھ لوں گا میں تو پوری شہادت پڑھنا چاہ رہا تھا آپ نے دیکھا میں بڑی جلدی مسائب پہ آ گیا بھئی بردہ آرام سے چلیے گا علم برامد ہونا ہے جناب ابباس ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا ابباس سینے پہ ہاتھ رکھا کہ ابباس رکھ جائیے جناب ابباس خیموں کے باہر کھڑے تھے تلوار پہ ٹیک لگائے اگر سب دیکھ سکیں میری طرف ضرور دیکھیں خیموں کے باہر تلوار پہ ٹیک لگائے کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں مجھے کم محلت ملے گی اچانک جناب ابباس کے کانوں میں آواز آئی خیموں کے اندر کوئی بچی مشکی سے ہلا ہلا کے دیکھ رہی نہیں میرا بچہ دو منت مولا خیمے میں آئے دیکھا ایک چھوٹی سی بی بی ہے مشکی سے ہلا کے دیکھتی ہیں شاید پانی رہ گیا ہو پھر مشکیزہ رخصار پہ لگاتی ہیں شاید تھندک محسوس ہو جا جناب ابباس نے برداشت نے کیا پوچھا بی بی کیا بات ہے بی بی نے ایک جملہ کہا کہا چچا پیاس لگے ہے چچا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا جناب ابباس نے کہا بی بی میرا ہاتھ تھامیے مشکیزہ لے کے بابا کے پاس چلیں بی بی اپنے بابا سے کہیے مجھے پانی لانے کی اجازت دے دیں جناب سکینہ آئیں آگے کہا بابا چچا سے کہیے ہمیں پانی لادیں تو مولا حسین نے کیا کہا ہوگا ابباس اب آپ ایسی سفارش لائے ہیں میں رد نہیں کر سکتا ابباس آپ کو پانی لانے کی اجازت ہے جناب ابباس نے مشکیزہ کاندھے پہ رکھا علم ہاتھ میں لیا جیسے ہی جانے لگے نا مولا حسین نے آوازی ابباس میرے بھائی آخری مرتبہ زینب سے مل لیے بڑے عجیب جملے ہیں مولا نے کہہ دیا نا آخری مرتبہ جناب ابباس کے آنسو بہنے لگے اگر دیکھ سکے تو دیکھئے گا ایک مرتبہ جناب زینب کے خیمے کے باہر آئے جناب ابباس علم ہاتھ میں ہے مشکیزہ کاندھے پہ بلند آواز سے کہا بی بی الودا بی بی ابباس کا آخری سلام قبول کیجئے جناب زینب نے خیمے کا پردہ ہٹایا آواز دی ابباس آخری مرتبہ خیمے میں آ جائیے جناب ابباس بہت غیرت مند ہے خیمے میں آئے آپ نے سن رکھا ہے نا جناب ابباس کا قد بہت بڑا تھا بہت خوبصورت تھے جناب زینب بائیس سال بڑی ہیں جناب ابباس سے بی بی نے پالا تھا جناب ابباس کو ایک مرتبہ جناب زینب نے دونوں باہیں ڈالی گلے میں اور کہنے لگیں ابباس بھائیہ جب میں پہلی مرتبہ کوفے آئی تھی تو بابا نے مجھ سے کہا تھا زینب اسی شہر میں آپ کو قیدی بنا کے لائے جائے گا ابباس مجھے پورا یقین تھا میں قیدی بنائی جاؤں گی کیونکہ بابا نے فرمایا تھا لیکن ابباس میں سوچا کرتی تھی کس کی جرت ہوگی مجھے قیدی بنائے میرا ابباس جیسا بھائی ہے پڑھوں ہاتھ جڑھ کے کہہ رہا ہوں دو جملے مسائب شملے گئے ایک مرتبہ جناب زینب نے فرما کہا ابباس ابھی جب آپ نے کہا نا بی بی اجازت دیجئے الویدا ابباس مجھے یقین ہو گیا وہ وقت بڑا قریب ہے جب میں قیدی بنائی جاؤں گی جناب ابباس نے سنا آنسو بہنے لگے فوراں خیمے سے باہر آ گیا جب جناب ابباس خیمے سے باہر آئے نا جناب زینب نے بی بیوں کو بلایا کہا بی بی ہو میں نے مدینہ میں پردے کی زمانت لی تھی میں زمانت واپس لے رہی ہوں اب پردے کی کوئی زمانت نہیں میرا اب باس چلا گیا اب چادریں بھی چھینی جائیں گی اب تازیانیں بھی مارے جائیں گے رک جائیں ابھی ابھی نہیں میں تو پوری شہادت پڑھنا چاہ رہا تھا برداشت کر پائیں گے مجھے نہیں معلوم میں کیسے پڑھو ہاتھ جڑ کے کہہ رہا ہوں پانچ سے دس منٹ کی زحمت دوں گا پردے گارہ مجھے طاقت دے دے میں تیرے عباس کے مسائب پڑھا دوں آپ جانتے ہیں جناب عباس نے بڑے بڑے مسائب پڑھنے والوں کو خود خواب میں آکے کہا ہے میرا سخت مسائب پڑھا کرو شیخ قادم سبتی نے پوچھا مولا سخت مسائب کیا ہے میں کیا پڑھوں آپ کی سخت مسائب کہا میرے رونے والوں سے بس ایک بات پوچھنا کہ جب کوئی شہسوار گھوڑے سے گرتا ہے تو ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے اور اگر کسی کے ہاتھ نہ ہو عجرکم اللہ ابھی نہیں پانچ منٹ بس بھئی میں نے تمام کر دیا چلے جناب عباس جناب عباس دھوڑے پہ سوار ہوئے ہاتھ میں علم ہے کاندھے پہ مشکیزہ خدا کی قسم بڑے عجیب و غریب الفاظ ہے مقتل میں جنگ پڑھنے کی اب مجھ میں طاقت نہیں ہے راستہ روکنے والی فوج ہزاروں کی تھی مقتل میں ہیں صرف تیر چلانے والے جناب عباس پہ چار ہزار تھے تلواریں چلانے والے الگ نیزے مارنے والے الگ جب جناب عباس اترے نا مقتل میں تو ایک نے آوازی بھاگو شیر آ گیا سب بھاگنے لگے میرے جب دیکھئے گا جب سب بھاگ رہے تھے نا تو جناب عباس کا علم ہاتھ میں تھا ایک چھوٹی سی بچی خیمے سے باہر آئی سب بچوں سے کہنے لگے بچوں کوزے ہاتھ میں لے لو میرے چچا ابھی پانی لائیں گے میں اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گی بچے پیاسے تھے بڑے غور سے دیکھنے لگے بی بی نے اشارہ کیا بچوں وہ جو علم جا رہا ہے نا وہ میرے چچا ابباس کا علم ہے میں نہیں پڑھوں گا شہادت میں نے جنگ بھی نہیں پڑھنے ہی اب کچھ نہیں پڑھوں گا میرے دف دیکھیں آخر جملے جناب عباس جب سارا لشکر بھاگ گیا آپ نے اپنی سواری کو فرات میں اتار دیا جناب سکینہ نے کہا بچوں وہ جو علم نشیب میں اتر رہا ہے نا میرے چچا ابباس فرات میں اتر رہے جناب عباس نے پانی بھرا آپ جانتے ہیں نا جب آپ پانی میں دیکھیں اکس نظر آتا ہے آپ پانی میں دیکھیں گے نا آپ کو اکس نظر آئے گا اپنا جناب عباس نے پانی میں دیکھا انہیں بھی اکس نظر آیا لیکن کس کا جناب سکینہ کا مولا نے اکس کو دیکھ کے کہا بی بی آ رہا ہوں مولا نشیب سے نکلے علم ہاتھ میں واپس چلے جب آ رہے تھے نا ایک چھوٹی سی بی بی نے کہا بچوں وہ جو علم آ رہا ہے نا وہ میرے چچا ابباس آ رہے بچے اپنی زبانے لبوں پہ پھیرنے لگے ہاتھوں میں کوزے بس ابھی پانی آ رہا میرے جب دیکھیں گا جب پانی آ رہا تھا نا علم آ رہا تھا سارے بچے کوزے لیے کھڑے ہیں اتنے میں علم لڑکھڑانے لگا جناب سکینہ نے علم کو غور سے دیکھا آواز دی بچوں کوزے زمین پہ رکھ دو میں دعا کروں گی تم آمین کہنا بی بی نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھائیں اور رو کے کہا پروردگارہ میرے چچا کی خیر ہو مجھے پانی نہیں چاہیے اب میرے سینے میں دم نہیں ہے ہاتھ جڑ کے کہہ رہا ہوں بس آخر جملے ایک مرتبہ ایک ملون نے چھپ کے وار کیا جناب عباس کا دائیں وازو قلم ہو گیا ایک ملون نے بائیں وازو قلم کیا جناب عباس نے مشکیزہ دانتوں سے پکڑا میں اور آپ جب دعا مانگتے ہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اگر کسی کے ہاتھ نہ ہو ایک نے تیر مارا پانی بہ گیا ہرملا ملون نے دوسرا تیر مارا جناب عباس کی آنکھ میں لگا آنکھ میں بال بھی چلا جائے نا تو درد ہوتا ہے اور اگر تیر ہو ہاتھ نہ ہو اب لوگ ہاتھ جڑ رہے ہیں روک دو میں ہاتھ جڑ کے کہہ رہا ہوں آخر جملے سن لیں میری طرح دیکھئے گا مجھے معاف کر دیں میں لیکن مولا عباس سے وعدہ کر کے آیا ہوں میں یہ جملے پڑھوں گا ہاتھ چھے نہیں تیر کیسے نکالیں جناب عباس نے سر جھٹکا تیر نہیں نکلا مولا نے سر جھکایا گھٹنوں سے تیر کو پکڑا کھینچا جب درد ہوا نا آواز دی مولا میری مدد کو آئیے نہیں میرا بچہ دو منٹ دو منٹ دو منٹ دو منٹ رکھ جائیں رکھ جائیں رکھ جائیں بس بھئی دو منٹ کے لیے بیٹھ جائیں مولا حسین پہنچ گئے جیسے ہی مولا عباس نے بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں ابھی میں نے قسم کھائیے میں یہ پڑھ کے جاؤں گا علم آگے ابھی برامت ہوگا زیارت کیجئے گا ہاتھ جڑ کے کہہ رہا ہوں دو منٹ کے لیے بیٹھ جائیں جیسے ہی جناب عباس نے آواز دی مولا حسین نے زلجنہ کو ایڑ لگائی زلجنہ مجھے پہنچا دے زلجنہ رک گیا مولا حسین اترے دیکھا زمین پہ ایک بازو پڑا تھا اٹھایا سینے سے لگایا دو منٹ مولا آگے بڑھے دوسرا بازو اٹھایا جب میں کہوں گا زیارت برامت ہو جائے گی دو منٹ ڈک جائیں مولا حسین آگے بڑھے دونوں بازو اٹھا کے میری جب دیکھے گا سر اٹھایا مولا عباس کا زانو پہ رکھا میں نے سارے مسائب چھوڑ دیے جناب عباس نے ایک جملہ کہا مولا میری آخری وسیعت ہے میرا بھائی عباس کیا وسیعت ہے مولا میرا لاشہ خیمے میں نہ لے جائیے گا مجھے سکینہ سے شرم آئے گی میں پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا مولا حسین اکیلے واپس آئے علم ہاتھ میں تھا جناب سکینہ نے پوچھا بابا آپ علم کیوں لائیں چچا کہاں ہیں مولا نے کہا سکینہ آپ کے چچا فراد کے کنارے سو گئے ہیں جب شام غریبہ میں شمر نے تماتھا مارا بی بی نے فراد کا روح کیا کہا چچا اببا یا باب یا باب پہنچے جو شہے والا